موسیقی 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 قیری گنڈ ٹیپل مارڈر اور ریپ کیس کے دونوں مکھیں صندوق پرشوتم تیباری اور دیوکر گکتا کے خلاف کچھ بھی ٹھوس ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا نہ کوئی لیڈ تھی ہم نے انہیں حراسہ سے رہا تو کر دیا تھا اور انہیں کلین چٹ نہیں دی تھی اب ہم 2017 کے کوشی گاؤں ڈبل مرڈر کیس کو سٹڈی کرنے جا رہے تھے ہمارے کیس کے ساتھ چونڈنے والی کڑی ڈھونڈنے کے لیے سودانشو ماتو اس وقت بھی موکھی سندگ تھا آج بھی موکھی سندگ تھا سودانشو کشش کا بھائی ہے تو کیا اسی نے اپنی ماں اور بہن کو مار ڈالا اس کا بیان بڑا ہی عجیب تھا شک کرنے کی کافی کنجائش تھی چودہ جو لائکو سودانشو کوشی گاؤں سے دھنباد کے لیے نکلتا ہے کام کی تلاش میں اور پندرہ کو ہی دوپہر میں کوشی گاؤں لوڑتا ہے قتل چودہ جولائی کی رات کو ہوتے ہیں جس رات سودانشو کے حساب سے وہ دھنباد میں تھا ہمیں جھوٹ کیبو آنے لگتی ہے اور پھر جب گھر کے دروازے پر دیئے گئے جس تک کا کوئی جواب نہیں آتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی چنتہ نہیں وہ بڑے آرام سے اپنے دوست پپو پردیسی کے گھر جاتا ہے چائے پیتا ہے گھپے لڑاتا ہے اور سودانشو کا باپ لال بہدر مہتو وہ بھی اسی شام کو واپس لوٹتا ہے پاس کے گاؤں سے جہاں وہ مجدوری کرتا ہے اور معاملہ تب اور عجیب ہو جاتا ہے جب سودانشو اپنی بہن کشش کے موبائل نمبر کو ٹرائی کرتا ہے کوئی نہیں لگتا ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے یہ نہیں کہ جا کر دیکھیں جہاں کشش کام کرتی ہے کہ آخر ماجرہ ہے کیا اور وہ ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ گھر کے باہر تعلہ تو ہے نہیں تو کہاں گئے ماں اور بہن جب کیوں جانتا تھا کہ باپ تو گھر پہ ہے نہیں صاحب ہمیں ایسا لگا ہی نہیں کہ اممہ اور کشش کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہوگا چلو ٹھیک کوئی ایسا نہیں سوچتا لیکن جب گھر پہ تعلہ نہیں لگا تھا تو نے کھٹ کھٹ آیا کوئی جباب نہیں آیا تو تو پیچھے سے کیوں نہیں گیا دیکھنا ہے تو صرف تب گیا جب تیرا باپ آیا صاحب ہم کہہ تو رہے ہیں ہمیں لگا ہی نہیں کہ کچھ گلت ہوا ہوگا سام کو بھی سب کچھ ویسا ہی تھا تب باپو کے ساتھ پیچھے سے جا کر دیکھا ہمیں کاتل گھر میں پیچھے کے دروازے سے کوزت کونڈی توڑ کر ہاں سودھانشو اور لال بہدور کے سٹیٹمنٹ کے حساب سے انہوں نے یہ سب شام کو پایا سودھانشو دوپہر میں جب گھر آیا تھا تو گھر کے پیچھے کی طرف نہیں گیا تھا اممہ کسیس اممہ باپو کچھ گڑ بڑ لگتی ہے دوپہر میں بھی کسی نے دروازے نہیں کھولا تھا یہ کسیس کا فون دوپہر میں بھی بند آ رہا تھا اور ابھی بھی بند ہے تو بڑی اممہ سو رہے ہوگی چلو پیچھے سے آواز دیتے ہیں مرملا اے کسیس بتا لی کہاں گئے تم دوپہر میں یہاں آ کر دیکھے نہیں نہیں باپو سو جا ہی نہیں باپو ہم کل دانبாக گئے تھے آج دو پہر ہی لوٹے ہیں اور لال بہدور تم تم بھی یہاں نہیں تھے ہم چار دن یہاں نہیں تھے باغل والے گاؤں دیرپور گئے دیرپور گئے تھے صاحب یہ علماری کھولی ہوئی ہے کیا کے گاہ پہتے ہیں صاحب کچھ پانچ ایک ہنزار روپیا کسیز کی کان کے بالیاں کنگن اور ایک گلے کی چین سب گاہ پہتے ہیں جونے کی تھی کسیز کو خوب سوق تھا صاحب اس نے اپنی مہرت کے کمائی سے بنوائی تھی کل ملا کر یہ لوٹ کتنے کی ہوگی گیش اور گہنے ملا کر لگ بھگ تیس چاریس ہزار کے اور یہ جو کشیز کی موبائل شاپ میں جاپ تھی وہ اگلر تھے ہاں تین سال سے کام کر رہی تھی اور ٹھیک تھا کما بھی لیتی تھی لیکن کشیز اس دن کام پر نہیں گئی تھی سر ویسے بینا بتایا تو کبھی چھٹی نہیں لیتی تھی کشیز کل جب نہیں آئی تو ہم نے فون لگایا فون بند آ رہا تھا دن میں بھی دو بھائی ترائی کیا پھر بند پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ کہیں گھومنے کامنے گئی ہوگی کشیز اکیلے تو نہیں گھومنے گئی ہوگی نا راجیف وہ اس کا نیجی معاملہ ہے ہم کیا بتائیں کہ کس کے ساتھ گھومنے گئی ہوگی تین سال سے تمہارے ہاں کام کرتی کچھ تو پتا ہوگا نا کہ کون اس سے ملنے آتا ہے وہ کس کے ساتھ جاتی تھی سر ہم تو یہ ہی کہہ پائیں گے کہ کشیز اپنے کام میں بہت اچھی تھی سب کشترمروں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھی ہم تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بیچاری کشیز اور اس کی ماں کو ایسے کیوں اور کس نے مارا صرف مارا ہی نہیں کشیز کے ساتھ ریپ بھی ہوا موت کی ٹائمنگ ہاں پرسو رات کو پکڑ لو چودہ کی رات کو دو مضبوط وار ہوئے ہیں شاید فاورے کے کند کے حصے سے کشیز کا سال وار نکالا گیا تھا لاش کے پاس میں ہی پڑا تھا سیکشل آسولٹ کے نشان ضرور ملے ہیں پر کسی بھی پرگار کے جھڑپ کے نشان نہیں ہے تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ پہلے ہی وار میں یہ بہوش تھی پھر ہتیارے نے اس کا ریپ کیا اور دوبارہ اس پہ وار کر کے اسے مار ڈھالا ہمارا مکھی سندگت اس کا بھائی ہے سگا بھائی سگا بھائی ریپ کرے گا ہونے کو تو ہو سکتا ہے بڑ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کام کے لیے کسی اور کو بھیجا ہو اور اس نے اپنی حوص پوری کر لی ہو پردان ہمارے ٹیپل مرڈر کیس اور تمہارے ڈبل مرڈر کیس میں بڑے وچیتری سے سمانتا ہے کشیش کے ریپ میں کسی جھڑپ کے نشان نہیں ملے اور ہماری کیس میں بھی ویکٹم سادنے کی طرف سے کوئی ویروذ نہیں دیکھتا ہے ہاں ریپ کے نشان ضرور ہے ڈاکٹر جس حالت میں عورت ہمیں ملی یور کریکٹ ریپ ہوا ہے اس کے ہاتھوں پر خاص کر اس کے ناخونوں میں جھڑپ کی کوئی نشان نہیں ملی ہو سکتا ہے کہ ریپ کے وقت تھی ہوشب نہیں ہو دونوں ہی کیسز میں گھر کے پیچھے کے دروازے سے انٹری ہوتی ہے کنڈی توڑ کر ہماری کیس میں ویکٹم سادنے تیواری ایک مہیلا گروپ کی ادھیکشہ تھی اس کے پاس کافی زیور اور کیش تھا جو چُرائے گیا اور آپ کے کیس میں بھی کشش کی گول جوڑی اور کیش چُرائے گیا پدان ہمارے کیس میں ویکٹم رامانوج کا اپنے بڑے ہوئے پرشوتم کے ساتھ پروپٹی کو لے کے لمبے عرصے سے ڈسپیوٹ چلا تھا تمہارے کیس میں تمہیں صدانشو کے خلاف کوئی اور ٹھوس ثبوت ملا سوائے اس کے اس دن کے عجیب برطاو کے جس دن وہ ڈرڈ باریز ملی ابھی ان درصال ہمیں کشش کے بارے میں کچھ پتا چلا کی وہ جو مہنگے زیور بنوا کر پہنتی تھے وہ اس کی آمدنی سے پرے تھے مطلب کوئی بوائی فرینڈ گفت کر رہا تھا بوائی فرینڈ ایک نہیں بہت سے اسے فون لیں گے ایسے کیسے ایک کور بھی لیچے کشش کے کال ریکارڈ سے ہمیں 124 الگ الگ نمبرز ملے ہم نے سب ہی سے پوچھتا چکے اور سب کے سب اس کے بوائی فرینڈز تھے اور سب ہی نے قبول کیا کہ ان کے کشش کے ساتھ میں فیزیکل ریلیشنز تھے مطلب سدھانشو نے جب مرڈر کیا اس کے پیچھے اس کا مقصد تھا اس کی بہن کے یہ فیزیکل ریلیشنز اس نے گصے یا شرم اتنا بڑا کانڈ کی کشش کا باپ تو لگاتار نہ بولتا رہا لیکن سدھانشو کے دھنباز سے لوٹنے کے بعد سے اس کے عجیب سے برطاہ ہو دیکھ کر ہم نے اس پر شک کیا ہمیں تو اس سب پتہ نیتا نا ساپ ہم تو پس سدھانشو کے ساتھ باتے کرنے بیٹھے تھوڑ چاہ پہ چاہ چل رہی تھی پس پپو پردیسی ایسی کونسی دلچسپاتے ہو رہی تھی چاہ پر یہی کی کیسے تُنے ماں بیٹی کو مارڈالا نہیں سر بلکل نہیں ہم نے ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے پاس سبوتیں سالے کہ سدھانشو کے کہنے پر تُنے اس کی ماں اور بہن کو مارڈالا گر سے پیسے چُرائے کشش کے بدن سے زیور اتاریا اور پھر کشش کا سلوار بھی نینے ساپ آپ ہمیں اس کیس میں نا بھاس آئیے اور سدھانشو نے ہمیں ہی بیجا تھا ماں پر کسے بیجا تھا اس نے آپ ہم نہیں جانتے کسنسا نہیں جانتے کشش کے افیرز کے بارے میں نہیں پتا تھا تجھے کوئی افیر افیر نہیں تھا ہماری بہن کا ساپ یہ سب جھوٹ بکواس بول رہے ہیں لوگ ہماری کشش سے ایک سیدھی مہنت ہی لڑکی تھی بینا اککے کبھی دھوا نہیں اڑتا ہے اور ہم ثبوت کی بینا پر بات کر رہے ہیں تیری بہن کے افیرز تھے اور اس کا قتل ہوا ہے اور تیری ماں شاید اس لئے مارے گئے کیونکہ وہ موقع پر موجود تھی اور جس نے بھی کشش کا قتل کیا ہے اس نے کشش کا ریپ بھی کیا اب تو بتاو کسے بھیجا تھا تُو نے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا سکتا ہمارا شخص صرف سودانشو پر ہی تھا اور وہ تھا کہ بار بار منہ کرے جا رہا تھا ہم نے کورٹ سے سودانشو کے برین میپنگ کی پرمیشن حسل کی ہم پکا تھے کہ اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا جھوٹ بولا تو کیسے سودانشو جھوٹ بولا تھا سودانشو مہتو بیٹھو 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 ریلاکس سودانشو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ہم نے فورنسکس ایکولوجسٹ نوین کو ہمارا برجن بتا دیا تھا ہم چودہ جلائی کو دھنباد گئے تھے کام سے اس کے بعد نوین نے سودانشو سے اس کا اسٹیکٹمنٹ لیا تھا ٹھیک ہے سودانشو اب تمہیں دوسرے کمرے میں لے جا جائے گا وہاں آرام سے بیٹھنا کچھ ریکارڈنگ سنائے جائے گی اسے آنکھیں بند کر کے شانتی سے سننا تمہارا نام سودانشو مہتو ہے سودانشو پندرہ جلائی کو جب تم اپنے گھر گئے تھے تم نے اپنے من میں سوچ لیا تھا کہ تم اپنی بہن کشیش کو مار ڈالو سودانشو کے اسٹیکٹمنٹ کے انوصار نوین نے اسے کچھ باتیں ریکارڈنگ کر کے سنائے اس میں سودانشو پر آروپ لگائے گا اور اسے نردوش بھی بتایا گیا ان باتوں پر اس کے برین کے ریاکشنز کو نوٹ کیا گیا برین مہپنگ ٹیسٹ کا ریزلٹ کیا ہے اس میں سے تو یہ بچ نکلا کلین ریپورٹ تھی آپ کے اس ڈبل مرڈر کیس میں سودانشو کا قتل کرنے کا مقصد کشیش کے افیارس ہوں گے ایسا آپ نے کنکلوڈ کیا تھا کیا سودانشو کی اس کی ماں اور باپ سے کوئی انبن تھی ماں اور باپ کی آپس میں کوئی انبن تھی یا باپ اور کشیش کی نہیں گریب لوگ ہیں ان کی آپس میں کوئی انبن ہے ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہمارے اس ڈبل مرڈر اور ریپ کیس میں بیسیکلی دو مقصد سامنے آئے تھے پہلا یہ کہ بھائیوں کی کھیت کو لے کے آپس میں کو رنجش دی اور دوسرا یہ سادھناو کے شک تھا کہ اس کے پتی رامانوج گاہ لالیتا کے ساتھ کوئی افیار چل دا سر اگر ان دونوں کیسے اس کے مقصدوں کو جوڑ ہے تو کہیں سے بھی کوئی بھی تالمیل بیٹھتا ہی نہیں لیکن دونوں کریم سینز مانو ایک طریقے سے ایک جیسے ہیں پیچھے کے دروازے سے انٹریں کسی اوزار سے وار کرنے کے بعد بلاتکار اس کے بعد ہتیاں پھر پیسو اور گہنوں کی لوٹ اور پھر مرڈر ویپن کو وہیں کرائم سینز کے آس پاس یا کرائم سینز پر چھوڑ جانا سر دونوں ہی جگہوں پر وہاں کوشی گاؤں میں سدھانشو مہتو اور یہاں کیری گنج میں پرشوتم تیواری اور دیواکر گپتہ ان سارے ہی سسپیکٹس کے پاس کچھ نہ کچھ موٹیپس ہیں جو الگ الگ لیکن ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی سسپیکٹ کے خلاف کچھ بھی کانکریٹ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی دونوں ہی کیسے میں سمانتا ہے ہو سکتا ہے دونوں ہی کیسے میں جو مہین سسپیکٹ سمجھے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اصل مجرم نہ ہو بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کیسے میں موڈاس و اپنینڈی لگ باق سیم ہے اور جرم بھی لگ باق سیم ہے کہیں کچھ تو کنیکشن ہونا چاہیے دونوں کیسے میں اگر ہتیارہ سیم ہے مجرم کا دونوں پیڈیت پیرواروں سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہونا چاہیے شاید ڈیریکٹ پرسنل لیبل پڑنا ہو تو کسی کام سے کسی بھی طرح سے وہاں کشش سے جڑا ہونا چاہیے اور یہاں سادھنا یا رامانو سے پوائنٹ اگر ہمیں ان دونوں کیسے میں کوئی بھی ایک انسان کومن ملتا ہے تو شاید اس کیس کا توڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہمیں ان سبھی لوگوں کی نام دیجی جن کا رامانو سے پیسو گا لندین رام کیرانے کی دکان سے لے کر کھیتوں کے کام تک جو اس نے دوسرے کسانوں کو لیز پر دے رکھے تھے شالینی سے بھی کہا گیا کہ ان سارے لوگوں کے نام سامنے لائے جن کا سادھنا سے کام کے سلسلے میں ملنا ہوتا تھا کوشی گاؤں میں انسپیکٹر پردھان نے دانشو مہتو سے اس کی بہن کشش کی روز مرہ کی زندگی کے رشتوں کے بارے میں پتا لگایا اور ساتھ ہی موبائل شاپ کے مالک راجیو جوشی سے بھی ان سبھی کلائنٹس کے بارے میں پتا لگایا گیا جن سے کشش کے بطار سیلز گرل وائف سائٹ رشتے تھے ساتھ ہی ہم نے ان سارے 124 لوگوں کا کھنگالا جنہیں کشش کے بوائی فرنڈز مانا جا رہا تھے یہ ساری کوششیں اس ایک سندگیت کو خوج نکالنے کے لئے کی جا رہی تھی جو ان دونوں کیسے کو جوڑنے والی اہم کڑی ہو سکتا تھا مبارک ہو بیٹا ہوا ہے میڈم کاجل کیسی ہے جچہ بچہ دونوں بلکل ٹھیک ہے موسیقی 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 دونوں کے اسس میں اگڑی آدمی قومن نہیں ملا جی نینے جتنے بھی نام سبی نے لے کر دیئے ہیں ایک ایک سے کئی بار اینکواری کی لیکن ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو وہاں کشش یا اس کی ماں نرملا ماتوں کی زندگی سے اور یہاں سادنا یا اس کے حضبین رامانوچ کی زندگی دونوں سے تعلق رکھتا ہو دوہزار سترہ میں کوشی گاؤں میں ہوئے ڈبل مورڈر کیس میں ایک نیریٹیو ایک ورنن ہوگا جس میں کشش کی بیشمار افیرز کو اس جنم کا مقصد مانا لی اور اس کیس کی ایک تصویر تیار ہوئی دوہزار اٹھارہ میں اپنے کیری گنج میں پہلا ورنن تیار ہوا کہ جرم کا مقصد ہے رامان اچھ کا اس کے بھائیوں کے ساتھ کھیت کا مسئلہ اس کے بعد دوسرا ورنن تیار ہوا جو تھا سادنا کا لالیتا اور لالیتا کے دیور دیوار کے ساتھ جھگڑا دونوں ہی جگہوں سے جو ورنن ہوگرے جو تصویریں بانی وہ دونوں کیسز کے پیڑت کی اپنی ہی دنیا سے جڑے ہوئے تھے اور مین سسپیکٹ بھی وہیں سے پیدا ہو ہم نے اپنا ورنن تیار کیا ایک فریم بنایا اس میں سسپیکٹ اور اس کا مقصد دونوں فٹ بیٹھ جاتے لیکن رامان اچھ سادنا اور کوشی گاؤں کی کشش کی زندگی سے جو ورنن اوبرے جو تصویریں بانی اس میں کوئی بھی سسپیکٹ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہمیں اصلی مجرم اور اس کے اصلی مقصد کا اندیشہ نہیں دے رہا ہو سکتا ہے سر ہمارے سارے نیریٹیو گلت ہو وہ تصویر حقیقت سے کسو دور ہو پھر تو یہی نشکاش نکلتا ہے کہ کاتل کوئی رینڈم اگیات آدمی ہے جس کا ان دونوں کیسز میں کسی بھی پیڈیس سے کوئی ڈائریک تعلق نہیں تھا سر رینڈم ہے اگیات پھر تو وہ کوشی گاؤں یا کیری گنج میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے سروری نہیں یہی دونوں جگہ سے ہو کنیور سے بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں اس تھیوری کو مان کر چلتے ہیں تو ایک پروفائل بانتا ہے وہ ریپیسٹ ہے لوٹتا ہے قتل کرتے ہیں لیکن قتل کرنے کے لیے ویپن اپنے ساتھ نہیں لاتا بلکہ کرائم سین سے کسی چیز کو اٹھا کر اسے مرڈر ویپن بناتا ہے اور قتل کرنے کے بعد مرڈر ویپن وہیں چھوڑ دیتے ہیں سر اس کے جرم کرنے کا اپنا ایک پیٹن ہے ہم ایک ہی جلے کے دو گاؤں میں سٹریکیا ہے اس نے دو الگ الگ سالوں میں شاید پہلے بھی کیا ہوں ہو سکتا ہے سالوں سے کرتا ہے لیکن کہ وہ پکڑا نہیں گیا ایک کام کرتے ہیں ہمارے دھنباہ جلے میں جتنے بھی ہسٹری شیٹرز ہیں انہوں نے اس طرح کے کرائم کیے سب کے ایک لیسٹ بناتے ہیں لیکن کیا یہ اتنا چالاک ہے کہ اپنے پاس فون نہیں رکھتا اج تک پکڑا نہیں گیا تو شاید ہاں چالاک ہے یا شاید لکی جو پکڑا نہیں گیا تو شاید اپنے ساتھ سیل فون بھی رکھتا ہوگا پکڑا نہیں گیا اس لیے مان کر چلتے ہیں کہ لکی ہے اور یہ بھی مان کر چلتے ہیں کہ اپنے پاس سیل فون رکھتا ہے تو اب ہمارے پاس پورا خلا میدان کوشی گاؤں 14 جولائی 2017 اور کیری گاؤں 4 جون 2018 ان دونوں لوکیشنز پر اس رات جتنے بھی سیل فون ایکٹیو تھے سب کی لسٹ مانگواتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ وہ کون سا کامن نمبر ہے جو ان دونوں کرائم سینز پر اس رات ایکٹیو تھا ایک سال کا گھاپ ہے تو شاید نمبر چینج کر لیا ہو تھوڑا لاکھ ہم بھی آزماتے ہیں شاید نمبر چینج نہ کیا پر اگر دوسرا سیم لیا بھی ہے تو شاید اپنے نام پر لیا ہو چانس تو لیتے ہیں کرتے ہیں ایکسسائز ہو سکتا ہے یہ رینڈم اگیاد کلر ہمارے ہاتھ لگ جائے رینڈم کلر یہ بات میں نے ہزاروں بار کہی تھی انسپیکٹر عجید بازکر سے کہ وہ لوگ ایسے آدمی کا ہتھیارہ ہونے کی سنبھابنا کو ٹٹو لیں پر نہیں میری دلیل سنی ہی نہیں سر کوئی رہا چلتا رینڈم اگیاد کربنل ہو چوری کرنے آیا ہو اور مرڈر ہو ریپ کر کے چلا گیا ہو جس کا ہم سے یا پھر جوئی سے کوئی باستہ نہ ہو یہ انگل آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں کیوں مرڈر ریپ اور لوٹ کی ساف ستری تصویریں میرے ساتھ ہیں اور تو کیا بول رہا ہے اس سے آنکھیں ہٹا کر میں کسی گھاس کے بورے میں سوی دھوننا شروع کر دوں سر اگر وہ قاتل ہے تو کیوں نہیں کیونکہ قاتل تم ہو کندن کرائم سین پہ ملے ثبوت اور لوگوں کی پیان چیک چیک کر ایک نام دے رہے ہیں کندن یادہ ہو کرشل کلیر تصویریں میرے ساتھ ہیں خیار دیکھنے گا سوالیں نہیں اٹھتا چودہ جولائی دوہزار سترہ کی رات کوشی گاؤں میں اور چار جون دوہزار اٹھارہ کی رات کو کائری گنج میں جتنے بھی ایکٹیو نمبرز تھے سبھی کی سکیننگ پورے زوروں سے شروع ہو گئے دوسری اور ہسٹری شیٹرز کی لسٹ بنی اور ایک ایک کی باریکی سے پوچھتاش ہوئی جس کے ریکارڈز میں اگیاد خونی کے موڈرس اپرینڈی کی جھلک بھی دیکھی جیسے کہ دروازہ توڑ کر کرائم سین پر جانا تو اسے الگ کر دیا گیا اور اسے کڑی پوچھتاش ہوئی ان دو جرموں کی ڈیٹیلز میں ہم سر تک ٹوبے ہوئے تھے اور اس وقت ہمیں بھنک تک نہیں تھے دوہزار سولہ کے کیس کے جو تھا جوہی دہیا ریپ ایڈ مرڈر کیس جوہی اور میں میرے ڈپارٹمنٹ میں ملے تھے وہ نئی نئی جوائن ہوئی تھی وہ مجھے ریپورٹ کرتی تھی ہمارا ملنا جلنا بڑھتا گیا دوستی ہوئی اور پھر پیار ہو گیا دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ لگ بگ دو سال ہمارا رشتہ آگے بڑھتا گیا اور پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ لے لیا نہ ہی ہم اس لڑکی سے ملیں گے نہ ہی اس کے پریوار سے میری ماں دوسری کاس کی لڑکی سے شادی کرنے کے پوری طرح خلاف تھی اور جوہی کو انہوں نے ترنت ریجیکٹ کر دیا بس 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 شبت دیکھو کندر جوہی کے پیرنٹس کو ایسی کوئی اپتی نہیں تھی لیکن وہ میری ماں کی رضمندی چاہتے تھے ہم نے تب تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا جب تک ماں گری نہیں ہو جاتی آخر میں ماں مان گئی اور اسی وقت میری جوب سے بقائی کی اچھی خاصی رقم ایک ساتھ میرے ہاتھ آئی ان ایریئرز کے پیسوں میں اسے کافی پیسے میں نے جوہی کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تاکہ شادی کے خرچ میں کوئی ارچن نہ آئے اس صبح میں دوڑا دوڑا جوہی کے خرچ آ رہا تھا پچھلی راہ جوہی نے مجھے کئی کال کیے تھے لیکن کام کے بیچ میں میں اس کے کال لے نہیں پایا تھا جب ٹائم ملا کال بیک کیا اس کا فون سچ روف تھا میں جوہی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹائے جا رہا تھا جوہی دروازہ نہیں کھول رہی تھی مجھے ٹینشن ہونے لگی دروازے پر بھی بھار سے تلہ نہیں لگا تھا میں تب ہی جوہی کے مکان مالک واسودیو جی کے گھر گیا وہ جب آئے تو میں ان کے ساتھ جوہی کے گھر کے پیچھے کی طرف گیا جوہی 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 کی لاش دیکھ کر میں ٹوٹ گیا پوری طرح اس وقت ایک بار بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ اس بہنکر کانڈ کے لیے مجھے ذمہ دہا ٹھہرائے جائے گا میری جوہی کے مرڈر کے لیے میں نے کبھی سپنے بے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اور جوہی کے پیچھ چھ مہینے سے جو کپلز والی ٹینشن چل رہی تھی وہ اتنی بری طرح میرے خلاف جائے گی جوہی کے مرڈر کے تین دن بعد مجھے جیل میں ڈالا گیا اور پھر میں جیل میں ہی رہا اس دوران میری پیٹ پیچھے کافی کچھ ہوا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا تیرے زمانت کی عرضی پھر خارج کر دی کورٹ نے ماں آپ تو ہم پہ شک نہیں کرتی نا یہ بھی کوئی سوال ہے بیٹا لیکن پولیس کہہ رہے تھی تم نے اس جگہ لے گئے تھے جہاں پہ تُنہیں جوہی کا موبائل فیکا اور ہتھیار بھی کیا ماں سر و سر جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ جب سے گرفتار ہوئے ہیں یہاں سے بھار ہی نہیں نکھلے ہیں کوٹ میں انہوں نے تمہارا بیان جماع کیا ہے دستک ہے تھے تمہارے ماں ہمیں مار مار کر کوڑے کاکس میں ہم سے سائن لیا انہوں نے ہمارے زبدستی بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے میں ماں آپ بھی کچھ کریے نا ہمیں باہر نکالیاں سے کائری گنج کے رامانوچ تیواری سادھنا اور کرشنا تیواری کے ٹپل مرڈر کیس کے تقریباً دو ہفتے پہلے کندن یادو کو زمانت ملی پورے دو سال بعد اس نے جیل کے باہر قدم رکھا تھا پر اس سوقتہ میں جوہی دہیا ریپ اور مرڈر کیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا آگے چل کر ہم اس کیس تک پہنچنے والے تھے بہرحال کوشی گاں اور کیری گنج کے سیل ٹاورز ڈم ٹیٹا سے کوئی بریک تھوڑوں نہیں ملے اور نہ ہی زیلے کی ہسٹی شیٹرز کی سکیننگ سے کچھ ہاتھ لگ رہا تھا اس رینڈم کلر کی تھیوری پہ آگے جانے کے لیے ہمیں کوئی اور ہی ڈیفنیٹ دشا چاہیے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں اس رینڈم کلر کیپ اور کیا لگ شڑو سکتے ہیں دوہزار سترہ کے کشش پانڈرملا مہاتو مرڈر کیس میں وہ پکڑا نہیں گیا ہمارے ٹیپل مرڈر کیس اور ریپ کیس میں بھی پکڑا نہیں گیا مان کر چلتے ہیں کہ شاید وہ آج تک پکڑا نہیں گیا اس لئے کسی بھی ہسٹی شیٹرز کی لسٹ میں وہ شاملی نہیں ہوا ہوگا اٹمینس اس نے اب تک جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کبھی نہیں پکڑا گیا آرام سے جی رہا ہے یہاں لوٹ وہاں لوٹ وہاں کوشی گاؤں میں لگ بگ چالیس ہزار کی اور یہاں کیری گنج میں لاکھوں کی اور وہ لوٹ کے پیسوں سے اب شاید ایش بھی کر رہا ہوں گا شاید ایش آکیلہ نہ کرتا دوستوں کے ساتھ ایش کرتا انہیں دھروار پلاتا تو ہو سکتا ہے سر اس نے نشے میں اپنے کسی نہ کسی دوست کو کچھ نہ کچھ بتایا ہو اس مرڈر کے بارے میں لیکن ہمارے خبری تو اس دلے کے ہر گاؤں میں ایکٹیو ہیں شراب کے ٹھیک اوپر جوئے کے اٹ ڈوپر ڈرےڈ لائٹ ایریاز پر اگر ایسی کوئی بھی خبر ہوتی تو ہم تک پہنچ چکی ہوتی رائٹ پہنچ جاتے ہیں تو مطلب اس آدمی نے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوگا ہو سکتا ہے سر اس کے دوست بھی شامل ہوں گے سلوٹ میں اس لئے مو بند کر کے رکھا ہوا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے سر کی ایسا آدمی صرف یہ دو کانٹ کر کے بیٹھا ہوگا اس نے اور بھی جرم کی ہوں گے پر یہ ریڈار میں نہیں آیا لیکن اتنا تو ہے سر اس جرم سے اس نے پیسے کافی کمائے ہوں گے اور اب ان پیسوں کو اڑا بھی رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اپنی اوقات سے اوپر جیتا ہے اس کی آمدنی اور خرچے میں زمین آسمان کا آنتر ہے یہ تو بہت فیلا ہوا دائرہ ایسا آدمی ڈھوڑنے جائیں گے دو ایک نہیں کئی مل جائیں گے چپچا پورے زلے کے ایسے لوگوں کو ریڈار میں لے دیں جن کے آمدنی تو ہے چارہ نا اور خرچہ ہے روپیہ ہو سکتا ہے کہ یہ رینڈم کلر ہمیں انہی لوگوں میں سے مل جائیں ہم صرف ایک بلینڈ چانس نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک ایسی خوج پر نکل پڑے تھے جس کا آدھار بالکل ہلکا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی ٹھوڑس رزلٹ ملے گا بھی یا نہیں آمدنی کے پرے خرچ کرنے والوں کی خوج یا اس ایک آدمی کی خوج جو لوٹے گئے کیش اور گہنوں سے عیش کر رہا تھا اس کے لیے ہمیں زلے کے ہر ایک آدمی کی نیجی زندگی میں جھاکنا تھا ان میں سے ہمارے ٹارگٹ کو ٹھونڈ نکالنا تھا اس خوج میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے خبری خود مجرم سے ہی بات کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہی نہ ہم ہر دوسرے آدمی سے ہر تیسرے کے بارے میں پتا کر رہے تھے اور تیسرے سے دوسرے کے بارے میں اور کرتے کرتے پورے محلے پورے علاقے پورے زلے کے لوگوں سے بات ہو رہی تھے ایسی کئی آمدنی سے پرے خرچ کانے والوں کی پروفائلز ابر کر آئیں لیکن ان میں سے ایک تھی جو ہماری نظر میں آگئے گلچن منڈا نام ہے اس کا عمر پر کا ہے چار دن پہلی بیٹے کا باپ بنایا ہے خرچ آمدنی سے زیادہ کرتا ہے کیا تو رہا ہے گروہ اس کے علاوہ اور ایسی کون سی بات ہے جس سے تمہیں لگا کہ ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے سر گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو پیڑ پودے لگانے کا کرتا ہے پر اس کا خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہے اس کے بارے میں اور جانکار یہ حاصل گی تو پتا چلا کہ یہ اپنے دوستوں کو ولایتی پلاتا ہے وہ بھی ریگولر سر پیڑ پودے لگانے والا دن میں مشکل سے ڈھائی تین سو کام آتا ہے اور یہ بندہ یہ بندہ سو روپے گی تو ٹی بھی دے دیتا ہے ہمبرپورن میں اپنا ایک آدمی لگاؤ چوبیس گھنٹے اس پر نظر رکھنے کے لکھاؤ پتا کرو کہ کیری گان اور کوشی گاؤں سے اس کا کیا کنیکشن نکلتا ٹھو ساتھ لگے تب ہی اٹھانا باک سے پہلے اٹھائیں گے اسے باتیں گھومانے کا موقع مل جائے راچی سے گلشن منڈا کی اشتری ملیا سر یہ اوریجنالی وہی سے بلونگ کرتا ہے اور چھ سال پہلے دو دو روبری کیسز میں اندر بھی ہوا تھا نہیں رائے کہ یہ ہی ہے ہمارا اصلی مجرم سر یہ گلشن منڈا شالنے کا کیرائے دار تھا پچھلے سال تھا سر وہ اور اس کی بیوی کاجل دونوں ہمارے دوسرے گھر پر کیرائے پر رہتے تھے تو پھر یہ رامان اجار سادنا کو بھی جانتا ہوگا جانتا ہوگا سر جب بھی ہماری لیڈیز گروپ کی میٹنگ ہوتی تھی تب اس کی سادنا سے بات چیت بھی ہوتی تھی اور ہاں سادنا اس کی بیوی کاجل کو بھی جانتی تھی اتنی اہم جانکاری کے بعد بھی ہم نے گلشن منڈا کو اٹھایا نہیں بس اس پر نظر رکھے گاڑی باریکی کے نظر سب بتاؤ تو کہاں لے جا رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں ہم نے چپ چاپ گلشن کے سب سے قریبی دوست راجو نشات کو اٹھا لیا ہمیں گلشن کے خلاف جتنے ہو سکے اتنے ٹھو سبوت چاہیے تھے سب ہم چوری نہیں کیے ہیں سب اور نہ ہی ہم چوری کا کمائی کا پیتے ہیں یہ کہاں بول رہے ہو سب سب ہم امبرپور فرنیچر فیکٹری کرنا چھوٹے سے کاریگر ہیں تو نہیں تیرا دوست گلشن منڈا جب تجھے اور پرشاند کو لگ بھگ روز بلاتا وہ بھی بلائی تھی اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس تو فوکٹ کی پیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مو نہیں کھولے گا نا تو فوکٹ کی سازہ بھی کٹے گا پتہ نہیں کیسے لیکن سب بلسن کے پاس بہت سارے پیسے آتے ہیں پیڑ پودے کا کام کرتا ہے نا وہ تو پیسے ہوگاتا ہے یا پیسوں کے پیڑ لگاتا ہے دیکھ رہا جو سیدھی طرح سے بتا دیں اس کے پاس یہتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں سب ہم کہہ رہنا ہم کو نہیں پتا ہے یہ اسے نہیں مانے گا ایک کام کرتے ہیں اس کے اچھے طرح سے ہاتھ پیڑ توڑتے ہیں اس کے بعد یہ بولیں گا شروع کرو اوالدار ساہب 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 بتاتے ہیں ساہب ہم آئی قسم کھا کے کہتے ہیں ساہب کہ ہم کو بلکل نہیں پتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے لے کے آتا ہے لیکن ساہب اس کے پاس بہت سارے گہنے بھی ہیں دو نہ دیکھا ساہب ہم نے بیچا بھی ہے کیسے ساہب وہ کہا ہے کہ اس کا بی بی اسپتال میں تھا اس کو لڑکا ہوا تھا تو اس نے ہم کو دو سونے کا کنگن دیا تھا اور ایک منگل سوٹ بھی دیا تھا بولے سے راچی میں بیچ دے راچی میں کھا ساہب ہمیں سچ میں ایڈیا نہیں تھا کہ یہ ایمال چوری کا ہو سکتا ہے اورنا ہم لیتے ہی نہیں یہ یہ تو سادنہ کے ہے کس کے پاس ملا آپ کو یہ کس نے کیا یہ کان یہ لے کلپنا بیس ہزار ہے چھ مہنے بعد پچھے سلوٹائے گی تو کلچن منڈا چل کہاں سر کیوں تھانے بات کرنی آتا سر سر تو یہاں بات کیجئے میں سر ارے صاحب کھا لے کے جا رہے ہیں کیا کیا ہوئے سر بات تو بتائیے بات تو بتائیے سر کیا بات ہے ارے سر رکھئے تو گلچن منڈا تیرا تو خاتمہ جا ارے ارے رکھئے تو چودہ جولائی دوہزار سترہ کو تم نے کوشی گاؤں کی کشش اور اس کی ماں مرملا مہتو کا قتل کیا کشش کا ریپ کیا اور گھر لوٹ چار جون دوہزار اٹھارہ کو پیری گنج کے رامنو جتیواری اور اس کی پتنی سادھنا اور پیٹے کششنا کا قتل کیا سادھنا کا ریپ کیا اور گھر لوٹا لیکن ان کا بڑا بیٹھا درپن وہ بچ گیا اور توجہ پہچان لیا اور جو زیور تو نے تیرے دوست راجو کے ہاتھوں بگوائے تھے وہ بھی برا مہدو ہیں تھوڑی سی پٹائی سے ہی کام چل گیا پہلے پوری طرح منا کرنے والے گلچن نے دونوں کیسے میں اپنا جن قبول کر لی ہم وہاں الاگ الاگ ہوتلوں میں ان کے گارڈن سبھاغ دیتے ہیں اور یہ کشیج جو تھی الگ الگ لونڈوں کے ساتھ آتی ہر بار اللہ سب وہ میرے دیماغ میں ایسے بیٹھ گئی تھی مطلب بیٹھ گئی تھی اور یہ سادھنا جو تھی اس کو بھی ہم کئی بار دیکھے تھے ہماری مکان مالکین جو شالی جی تھی ان کے گر بھی دیکھے تھے وہ بھی ایسے دیماغ میں بیٹھ گئی تھی ایک بار چو بیٹھ گئی تھی پھر اس کا بار بار خیال آتا ہے مطلب دکھائی بھی دینے لگتی ہے ایسے سامنے جیسے آپ لوگ نہیں دکھائے دے رہے ہیں بیٹھ گئی تھی یہ پاگلوں والی حرکت بند کر اور سیدھا سیدھا جواب دے جب تو کشش کے گھر میں گھوسا تو جی پہلے سے پاتا تھا کہ اس کا بھائی سودانشو اور پیتا گھر پر نہیں ہے اس کے باپ کو تو سر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا پہلے بھی دو چار دفا جب جھاکا تھا تو اس کا بھائی ہوتا تھا اس رات جب جھاکا تو کوئی نہیں تھا وہ تھی اور بڑھیا تھے گولشن مونڈا کو پرائن سین پر لے جائے گیا جہاں اس نے ایکزیکٹ طریقہ بتایا کہ وہ کشش کے گھر میں کس طرح گھوسا تھا اندر کہاں سے گھوسا تھا ادھر سے سر یہ کنڈی کا نا اسکروڈولا تھا جور سے دھککہ دیئے کھول گیا چل دیکھا کیسے کیے سر ہم یہاں سے فاولہ اٹھائے تھے پھر کس کو پہلے مارا ماں کو پہلے مارا کی کشش کو بول کس کو پہلے مارا سر ہم وہاں کشش کے ساتھ سو رہے تھے کشش کے ساتھ سو رہے تھے اور نید میں اس اسے پیار کر رہے تھے اتنے میں بڑھیا اٹھ کے وہاں سے پھر فاولہ اٹھایا مارا دھاڑ سے ہم پھر کشش بھی اٹھ گیا اس کو ہی مارا دھاڑ بڑھا اٹھا 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 پھر بے ہوشی کے حالت میں کشش کے ساتھ بلات کر کیا ہے ہم اٹھا اٹھا امگولشن کو کائری گانج دے گئے رامان اٹھاواری کے گھر اور اس سے پورے جرم کی ریکریشن کروائیں سر یہاں پر پچھ مستری کام کر رہے تھے تو ان کا آجار شد گیا تھا پولشن نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ کیسے پہلے اس نے دونوں لڑکوں پر وار کیا پھر اندر گیا سادھنا پر وار کیا بے ہوش کر دیا اسے پھر رامان اچھ کا مار ڈالا پھر سادھنا کے ساتھ بلات کر کیا گولشن ساپ منہ کرتا رہا کہ ان دو جرموں کے علاوہ اس نے اور کوئی جرم نہیں کیا ہمارے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہا گولشن جھوٹ بولا وہ دو سال جو میں نے جیل میں کٹے تب اکثر بلکل ہی نراش ہو جاتا ڈپریسٹ ایک دم ڈپریسٹ خیال آتا کہ اب زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے کریئر خراب نام خراب مر ہی جانا بہتر ہے اور اب جب بیل ہوئی ہے تب ہی کچھ بادلہ نہیں ہے میں اب بھی روپ ہوں سندگ نہیں روپ اکیوزٹ کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جی میں نے نیوز پیپر میں پڑھا وہ 2017 کا کوشی گاہ اور 2018 کا کیری گنج کا کیس ہے اس کا ہتھیارہ پکڑا گیا اس ہتھیارے نے جس پرکار مرڈرس کیے ہے اسے دیکھ کر آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جو ہی دہیا ہتھیا کیس میں بھی اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو ہی دہیا ہتھیا کیس 2018 کا کیس ہے جو ہی دہیا کو بھی اس کے گھر میں مار ڈالا گیا اور اس کیس میں بھی ہتھیارہ گھر کے پیچھے کے دروازے سے گھسا تھا ہم اس مانگیتر کندن یادو کی ماں ہے ساویتری یادو دو سال بینہ زمانت کے جیل کاٹی ہے ہمارے بیٹے نے کندن نے جوہی کو نہیں مارا تھا اور جوہی کا کیس ان دونوں کیس کی طرح ہے ہم بنتی کرتے ہیں آپ سے کچھ کیجئے اس بارے میں کندن جوہی سے پیار کرتا تھا اس سے شادی کرنے والا تھا اس کو بری طرح ہسایا گیا ہے ہم ہاتھ جڑتے ہیں اکلوتا بیٹا ہے ہمارا اور نیرتوش ہے کچھ کیجئے اس بارے میں جوہی دائیا دھلکاپور انیسیون دوہزار سولہ موسیقی 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 جو ہوم گارڈ میں کام کرتے ہیں جن کا بگیچہ تو سنبھالتا تھا انہوں نے تجھے پہچان لیا اب پودوں کی طرح طریقہ تاری شروع کریں پودوں کی طرح جن سر اروند بولا سر کولشن منڈا نے جو ہی دہیا کا مارڈر اور ریپ قبول کر لیا باقی دونوں کیسے اس کی طرح جی سر سیم مارڈ سپرینڈی یہ ہم لوگ کیسے مس کر گئے کیسے اروند آپ کو پتا تو شلی کیا ہوگا سر ہاں اس نے قبول کیا ہے ہم دیکھ رہے تو سر پہلے دیکھ لیتے امانداری سے دیکھ لیتے تو پیٹر تھا نا سر دیکھ ابھی صرف اس کا قبول نامہ آیا ہے کچھ بھی کلیر نہیں ہے یہ انویسٹیگیٹ ہوگا سر آپ نے کرائن سین سے فنگرپنٹس لیا ہی نہیں تھے آپ کی چار شیٹ میں اس کا ذکر تک نہیں ہے بھاسکا سر آپ چوک گئے اس لئے ہم کو بیل مل گئی ورنہ آپ نے تو فاسی پہ چڑھائی دینا تھا میں نے کہا نہ کہ ہم کیس کی انویسٹیگیشن کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کسے دلاسہ دے رہے ہیں آپ ہمیں ہماری زندگی کے دو سال چاہیے دے سکیں گے آپ سر جائیے پہلے ان لوگوں کے سٹیٹمنٹ انویسٹیگیٹ کیجئے جن کے بلبوتے پہ آپ نے انمان لگا لیا ہمارے اور جوئی کے بارے میں اور ایک تصویر منی ہماری کاتل ہونے کی اگر آپ اس وقت جوئی کے کاتل کو پکڑ لیتے تو آج کوسی گاؤں اور کیری گج میں رے پھتیا کانٹ ہوتے ہی نہیں سر آپ کی یہ دی انویسٹیگیشن ان کو زندہ کر سکتی ان کی زندگیہ واپس لوٹا سکتے ہو آپ دیکھ جو ہو گیا وہ واپس نہیں آسکتا کلنا ہم سے جھوٹا کنفیشن لیٹر لکھو آیا پھر مار مار کے ہم سے اس پہ سائن کر آیا اور کوٹ پہ یہ بولا کہ آپ ہمیں وہ ساری جگہ لے کے گا جہاں پر انیویڈنس بلے ہیں سر آپ کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا ہم نے جیل سے ایک قدم بھی بہان نہیں نکالا تھا اور اب یہ ری انویسٹیگیشن کر کے آپ کیا کر لیں گے ایسا دیکھ ہزار بار میں نے کہا اور کہوں ہزار بار کہ کیس کی ری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے فیلال کے لیے یہی سٹیٹس گلشن مونڈا پر کشش مہتو اور سادنا تیواری کے بلتکار اور قتل اور نرملا مہتو رامانوچ تیواری اور کرشنا تیواری کے قتل کے چارجز لگے جو ہی دہیا مارڈر اور ریپ کیس کی ری انویسٹیگیشن ایک نئی ٹیم کرے گے اس کے بارد گلشن مونڈا پر جو ہی دہیا کے ریپ اور مرڈر کے چارجز بھی لگائے جائیں گے پھر ملیں گے اگلے اپتے ایک نئے کیس کے ساتھ Crime Petrol Satark چاہیں پھر ملیں گے